اسلام علیکم جنابی علی کیا حال چال ہے سٹیم انجن چیپٹر نمبر تین سوال نمبر سات ایک سنگل سلنڈر سنگل ایکٹنگ سٹیم انجن کے سنڈر کا کتر بلوم کریں جو ہم نے پچھلا سوال کیا اس میں بھی ہم نے سنڈر کا کتر بلوم کیا تھا اور وہ ڈبل ایکٹنگ تھا یہ سنگل سنڈر اور سنگل ایکٹنگ ہے انجن کی لمبائی سٹروک چار سو ایم ایم ہے دو سو پچی آر پی ایم پہ کام کر رہا ہے سٹیم پریشر پانس سو کے پی اے کلو پاسکل میں انجن کی کلو وارڈ پاور پیدا کر رہا ہے وہ درونجہ کلو وارڈ ہے اس سوال میں ہم کیا کریں گے اس سوال میں پریشر جو ہے وہ کلو پاسکل میں ہے تو ہم کو ہمارے پاتھ جو کلو وارڈ پاور بھی دی ہوئی ہے تو پریشر جو ہے وہ ہم بار میں چینج کریں گے کیونکہ ہمارا فارمولا نمبر دو جس میں کلو وارڈ آئی ایچ پی برابر ہے پلان بڑا ہزار ہے اس میں پریشر نیوٹن سکیر میٹر میں ہے تو بار کو ہم نیوٹن سکیر میٹر میں چینج کر لیں گے جیسا کہ ہم نے سوال نمبر ون کیا تھا وہ بھی اس میں پریشر بار تھا تو ہم نے اس کو فارمولا لگا کے آئی ایچ پی کلو وارڈ پلان بڑا ہزار والا فارمولا لگایا تھا اور پریشر اس کا بار میں ہم نے نیوٹن میں چینج کیا تھا تو وہ سیم وہی فارمولا لگے گا نیکن پریشر ریدہ کلو پاسکل میں ہے اس کو ہم پہلے بار میں چینج کریں گے اور پھر وہی فارمولا جو ڈریکٹ ہے وہی لگا گے اور اس سوال کو ہم حل کر لیں گے اور اس میں جو رپی ایم ہے وہ دو سو پچیس ہے لیکن فارمولا میں ہمارے پاس رپی ایس چاہیے جو ریولیشن پر منٹ ہے تو ہم جب ریولیشن پر سیکنڈ چاہیے تو ہم اس کو تقسیم سارٹ کریں گے تو اب ہم چلتے ہیں سوال کی طرف اس چپٹر میں ہر سوال میں کچھ نہ کچھ تبدیلی ہے تو پہلے سوال کو اچھی طرح سمجھیں پھر فارمولا پوٹ کرنا ہے سوال نمبر ساتھ سنگل سلنڈر سنگل ایکٹنگ سٹیم پریشر پانچ سو کلو پاسکل ہے ہم اس کو چینج کریں گے بار میں کیونکہ جو ہم نے فارمولا لگانا ہے کلو وارڈ والا آئی ایچ پی پلان بٹا ہزار اس میں پریشر ہمیں چاہیے نیوٹن سکیر میٹر میں تو ایک بار برابر ہے ایک لاکھ نیوٹن سکیر سینٹی میٹر یہ دیکھو میں نے نیچے لکھا ہوا ہے انجن انجن پاور ترونجہ کلو وارڈ ہے لینٹ آف سٹروک چار سو ایم ایم اس کو ہم نے میٹر میں چینج کیا ہے آر پی ایم جو ہے وہ دوسر پچیس ہے ہمیں آر پی ایس چاہیے اس کو ہم تقسیم کریں گے ساٹھ رہی آجے گا تین شارعہ پی اتر آر پی ایس ٹائ آف سلنڈر ہم نے ملوم کرنا ہے یہ میں نے لکھ دیا ہے ویسے تاکہ کچھ لوگ پوچھتے ہیں یہ کہاں سے آگئے وان بار برابر ہے سو کلو پاسکل وان بار برابر ہے دس کی طاقت پانچ نیوٹن سکیر میٹر نیوٹن سکیر میٹر ای ایچ بی کلو وارڈ برابر ہے پلان بٹا ہزار کلو وارڈ ہمارے پاس ہے تریپن پریشر ہے پانچ بار پریشر کم چینج گئے ہیں نیوٹن سکیر میٹر میں لینٹ او سٹروک میٹر میں پوائنٹ فور میٹر ای ایریا آف سلنڈر ایریا کے میں نے فارمویل لگا دیا ہے ڈایا ہم نے ملوم کرنا ہے ضرب جو رپی ایس ہے تری پوائنٹ سیون فائف رپی ایس تقسیم ہزار فارمو لگا جب ہم ان کو ضرب کریں گے تو ہمارے پاس یہ ویلیو آ جائے گی ڈایا ہم نے ملوم کرنا ہے ویسے لکھ دیں گے تقسیم ہزار تریپن برابر وہ جو ہمارے پاس ویلیو آئی ہے ضرب ڈایا تقسیم ہزار جب ہم اس کو کراس ملٹیپلائی کریں گے تو اٹھاون ستاسی پچاس ضرب ڈایا کا سکیر وہ اگر آ جائے گا برابر تریپن ضرب ہزار یہ تریپن ہزار ہو جائے گا ڈایا ہم نے باہر نکال لیا ہے ڈایا کے ساتھ جو رقم ہے وہ تقسیم آ جائے گی اور یہ تریپن اوپر آ جائے گا جب ہم اس کو تقسیم کریں گے ہمارے پاس یہ ویلیو آ جائے گی صفر شارعہ صفر نو سو اکی تیس ڈایا کا ہم سکیر ختم کرنا ہے تو ہم اس کے لئے جزر لیں گے جب ہم جزر لیں گے تو ہمارے پاس صفر شارعہ تین سو میٹر آ جائے گا ڈایا اب وہ ہماری مرضی ہے کہ ہم نے اس کو آگے سینٹی میٹر میں چینج کرنا ہے یا میلی میٹر میں چینج کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں اگر نہ بھی چینج کریں ہدھر بھی چھوڑ دیں تو ہمارا سوال صحیح ہے تو یہ ہمارے پاس ڈایا آ گیا ہے صفر شارعہ تین سو میٹر کیونکہ ہمارے پاس فارمولے میں جو ڈایا وہ میٹر میں ہی آئے گا تو اس لئے ہم نے اس کا جواب میٹر میں لکھا ہے اس کو آپ میلی میٹر میں چینج کرنا چاہیں تو اس کو ملٹیپلائی بائی ہزار کر لیں تو یہ تین سو میلی میٹر ڈایا اس کے آ جائے گا